ڈیلی اینک چن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں کے اور مزیمیں ہوں کے میرا نام مددسیر میں ہوں مبشر سکرد آج کوڑیو کافی ساتھ کمال کیا ہونے لگی آج کوڑیو کو جو ٹائٹل وہ ہے اگر آج کے ٹائم میں اگر انڈیا اور پاک سوری انڈیا اور چینہ کی اگر فائٹ ہو جاتی ہے تو کون سا دیش کس کا ساتھ دے گا مطلب ایک گمان لگایا گیا کہ آج مطلب جس طرح کی انڈیا کی فورن پالیسی اور جس طرح کی چینہ کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا کی فورن پالیسی زیادہ سٹرونگ ہے اس کے چینہ کے تو کون سا کنٹری دیکھتے ہیں کس کا ساتھ دے گا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے یہ ویڈیو ٹیکنو فیریا کے ویڈیو ویڈیو کے لنک مل جگہ آپ لوگوں دسکرپشن ہم خود جاننا چاہتے ہیں بھائی پاکستان تو ظاہر بات ہے ہمیشہ کی طرح اس سائیڈ چینہ کی سائٹ یہ ہوگا ایک تو گیس ہم لگا رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں بھائی کون سا کنٹری انڈیا کا ہوگا کینٹ سا چینہ کا کارنن کرتے ہیں ڈیو اینڈ سٹارٹ دوستو بھارت لمبے سمیسے چائنہ اور پاکستان سے چھٹ پوٹ لڑایا لڑا رہا ہے یہ ایک سچائی ہے اور ایک دن ایسا جرور آئے گا کہ ان دونوں دیسوں کے بیچ ہونے والی چھوٹی موٹی جھگڑے فلسکل وار میں کنورٹ ہو جائیں گے جس کے لیے چائنہ تگڑی پلاننگ بھی کر رہا ہے جس میں بھارت کے میترے راشتروں کو کمجور کرنا اور اپنے دوستوں کی سنکھیا بڑھانا اس پرکار کی ٹیکٹیس چائنہ کی پلاننگ میں سامل ہے چائنہ کی کیا پلاننگ ہے اس کی کمپلیٹ جانکاری ہم ہم اگلے ویڈیو میں لیں گے جسے دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب جرور تھے ساتھی بگل میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کے آل پر جرور کلک کریں تاکہ جب ہم اگلے ویڈیو کو لائیں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے فیلحال آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان دونوں دیسوں کے بیچ یعنی چائنہ اور پاکستان کے ساتھ بھارت کا فل سکل وار شروع ہوتا ہے تو ویڈیو کے اندیس بھارت اور چین میں سے کس کا ساتھ دیں گے یوں دو نکلئر پاور کا جمانہ ہے ایسا میں یود دھے لمبے سمیں تک نہیں چل سکتا اور اگر یود دھے لمبے سمیں تک چل بھی جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اس لیے بھارت اور چائنہ دونوں نہیں ایک دوسرے پر پہلے نکلئر حملہ نہ کرنے کی نیتی کو اپنایا ہے تو اس پرکار جب تک یود دھے پارمپرک طریقے سے لڑا جائے گا تب تک دیکھتے ہیں کہ کون سا دیس کس کے ساتھ کھڑا رہے گا شروعات کرے چائنہ سے تو جو پاکستان ہے وہ چائنہ کا ہر موسم کا میتر ہے اور بھارت کا دسمن ہے جو گناہ کسی پرس لکے چائنہ کے ساتھ ہو لے گا اسی طریقے سے انٹی پاکستانیس سینٹیمنٹ اور بھارت کی بےمثال دوستی کے لیے افغانستان بھارت کا ساتھ دے گا اگر بات ہوتی ہے یودھ کی تو اس میں کسی بھی دیس کے بہت زیادہ اہم بھومی کا نبھاتے ہیں لیکن فلحال کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ نیپال چائنہ کا ساتھ دے گا اسی طریقے سے بھوٹان بھارت کی سہتہ کر سکتا ہے بیتے دنوں کی گھٹناوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ترکی بھی پاکستان سے اچھے ریلیشن کے بداولت چائنہ کا ہی ساتھ دے گا لیکن اس کا بڑا وکلپ ہے بھارت کے ساتھ اسرائیل کیونکہ اسرائیل بھارت کا ایک اچھا دوست ہے اور امید تو یہی ہے کہ اسرائیل یودھ کے سمیں بھارت کا ہی ساتھ دے گا اس نے پہلے بھی بھارت کا ساتھ دیا ہے اور اس کی حالت بھی لگ بگ بھارت جیسی ہی ہے یہ ابھی اپنے پڑوسی دیسوں اور آتنگواد سے پریسان رہتا ہے لیکن دوستو اس کا بھی بڑا وکلپ بھارت کے پاس جاپان کے روپ میں موجود ہے جاپان کا چین کے ساتھ سمبند اچھے نہیں ہے جاپان نے پہلے بھی چین پر یودھ میں جیت حاصل کی ہے اور پچھلے کچھ ورسوں میں جاپان اور بھارت کے سمبند بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں اس کے بعد چین نے جس پرکار سے پاکستان کو اپنے سائے میں لیا ہے اسی طریقے سے پوری دنیا سے کٹتے ہوئے اور ویبین پرکار کے گھا تک ہتھیاروں کا پریکسر کرنے والے نورتھ کوریا کو بھی چین نے اپنی طرف ملا لیا ہے جو کی چائنہ کے لیے یودھ میں ایک بہت ہی بڑا پلس پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے لیکن جیتنی بڑی طاقت نورتھ کوریا ہے اتنی بڑی ایک طاقت بھارت کے طرف فرانس کے روپ میں بھی موجود ہے فرانس بھی کٹر اسلامی آتنگ واد سے پریسان ہے فرانس نے پہلے ہی اپنے دیش میں اندویسواسی گیان کی پرتھا کو سماپ کر دیا ہے اور اس کا ریلیشن بھارت کے ساتھ کافی اچھے ہیں فرانس کے یودھ میں بھارت کے ملیٹری سے لے کر نئے ٹیکنلوجیکل ہتیاروں سے کافی ملت کر سکتا ہے اور جب یودھ میں نورتھ کوریا سامل ہوتا ہے تو ان کے ویرودھی ساؤتھ کوریا کی بھارت سے اچھے ساملتے ہیں وہ بھی بھارت کا ساتھ دے سکتا ہے جو کی ایک بہت بڑی فوج دوستو جیسے جیسے یودھ پڑے ایسکیل پر پہنچے گا ویسے ہی چین کا ویرودھی دیش اور دنیا کا سوپر پاور امریکہ بھارت کے مدد کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ اور چین کا رشتے کیسے ہیں یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں جہاں ایک طرف چین امریکہ سے سوپر پاور کا کتاب شہر لینا چاہتا ہے تو وہیں دوسری طرف بھی امریکہ چین کو دھارا سائی کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا عرب دیسوں میں امریکہ کا سب سے بڑا ویرودھی ہے ایران ایران میڈل اسٹ کی ایک بہت بڑی پاور ہے جو کہ سیدھے سیدھے چین کا ساتھ دے گا کیونکہ ایران اور امریکہ کا رشتیات اچھے نہیں ہے اور جائر سی بات ہے کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ ہوا تو ایران چائنا کا ساتھ ہی کھڑا ہوا اس کے علاوہ ترکی اور پاکستان کے سپورٹیو دیس ہیں سیریا لیبنان اور کوئیٹ یہ بھی اس یودھ میں ترکی کے بلبوتے چائنا کا ہی ساتھ دیں گے اسی پرکار سے ایران کے اپوزٹ دیس ہیں یونائٹیڈ عرب امیرات، کینگڈم آف سعودی عربیہ، زورڈن یہ دیس بھارت کی طرف ہو سکتے ہیں دوستو اب تک ہم نے جن جن دیسوں کے بارے میں بات کیا ہے وہ سیدھے طور پر یا تو چین کا ساتھ دیں گے یا پھر بھارت کا لیکن اس کے علاوہ کچھ دیس ایسے بھی ہیں جو یودھ کے دوران نیوٹرل ہوں گے یعنی یودھ کے شروعاتی دنوں میں یہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے اس میں سب سے بڑھی سکتی ہے رسیہ اب آپ سوچیں گے کہ رسیہ ہمیشہ ہی بھارت کا ساتھ دیتا ہے دوستو ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ روس کا چین کے ساتھ سمبند کافی اچھے ہیں اور ساتھ ہی اس کے سمبند بھارت سے بھی اچھے ہیں لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ امریکہ اس یودھ میں بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور امریکہ اور روس کے سمبند آج کیسے ہیں یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس لیے اس یودھ میں روس نہ چین کا ساتھ دے سکتا ہے اور نہ بھارت کا اس کی بھومی کا اس یودھ میں دونوں دیسوں کے سمجھوتے کے روپ میں ہو سکتی ہے موقع پڑھنے پر دونوں دیسوں کے بیچ حالت بگڑنے پر سمجھوتا بھی روس کروا سکتا ہے لیکن ایک بات کلیر ہے کہ رسیہ بھارت کے خلاف چین کا ساتھ کبھی نہیں دے گا اگر روس نے بھارت کے سائیڈ لے لیا تو اس یودھ کا پلرہ بھارت کی طرف جھگ جائے گا اس کے علاوہ بھارت کے پڑوسی بھنگلہ دیس میامار سرلنکہ یہ اس یودھ میں سیدھے سیدھے سامل نہ ہوتے ہوئے سمجھے کے ساتھ ساتھ چین کی مدد ضرور کریں گے کیونکہ ان پر چین اکثر مدد کے ساتھ ساتھ اپنا کنٹرول بنائے رکھتا ہے اس کے علاوہ جرمنی اور یوکے اپنے انٹریسٹ کے مطابق کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں جرمنی کی جپان کے ساتھ سمبند اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت کی مدد کر دیں وہیں یوکے کا بھارت کے ساتھ سمبند اچھے نہیں ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا ساؤت افریقہ یوروپ اور میڈل ایسٹ کے کئی دیس جو کی جوگرپکلی کافی دور ہیں یہ اس یودھ سے دور ہی رہ سکتے ہیں تو فیلحال ویسوے راجنیتی کو دیکھتے ہوئے اور چائنا اور بھارت کے ان دیسوں کے ساتھ سمبندھوں کے ادھار پر اگر ان دو دیسوں کے ساتھ نکڑ بھویس سے میں یودھ ہوتا ہے تو یہ وہ دیس ہیں جو ایک دوسرے کے مدد کریں گے اسے دیکھ کر بھارت کا پڑھرا زیادہ بھاری لگتا ہے رسیا امریکہ فرانس جاپان جیسے دیس اگر بھارت کی سائیڈ لیتے ہیں تو چین زیادہ سمیہ تک ٹک نہیں پائے گا اور چین بھی یہ بہت اچھے سے جانتا ہے تو دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ دوری گائز یہ ویڈیو ختم original ویڈیو کا لنک ملے آپ لوگو ڈسکرپشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے دشمن کے دشمن آپس میں لیڈ پریں گے اور سیدھا سیدھا ورلڈ وار ہو جائے گی کیونکہ چھوٹے کنٹریز تو ٹکرائیں گے نہیں دو مارک شکتیاں ٹکرائیں گی اس ٹائم انڈیا اور مطلب جو چین ہے نا یہ ایک دو بڑی ورلڈ لیول کی معاشقی ہیں اور ورلڈ مطلب لیڈ کرنے ہی کنٹریز ہیں تو یہ جب آپ اس میں زیادہ بات لڑیں گی تو وہ ورلڈ وار سے کام نہیں ہوگا اور پہلے تو ایسا ہو گئی نہیں سیریسی بات ہے میں وہی چھوٹی سے تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں اس ٹائم جس دیش کی اوپر بنتی ہے نا اس کو ہی اس کا پتہ ہوتا ہے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہوتا اگر آئے بھی تو وہ خالی مدد کر دیں گے تھوڑی بہت آج کال مدد بھی نہیں انہوں نے کیا اس کی مدد کی ہے یوکرین کے معاملے میں کیا مدد کی ہے ان کی یہ کہتے ہیں کہتے ہیں اپنا بہر اپنا خود بندہ لڑتا ہے یہ بات ہے جہاں پر سپر پاورز کا ملک آ جائے نا انڈیا آ جائے چین آ جائے اٹومک کنٹریز بھی ہوں سب کچھ نزدیک نزدیک کوئی دیش نہیں آتا اور نیوکلر ویپن ہے بھائی دیوپر آئے گا سیدھا اگر ادھر سے کوئی آیا تو انڈیا بولے گا اگر تو بیچ میں ہلا تو تیرے اوپر میں نیوکلر کھائکوں گا یہی بات ہوتی ہے اور ادھر سے چینہ بولے گا جاپان وغیرہ تم میں سے کوئی ہلا گو ہے اور کنڈیشن ویز اگر دیکھا جائے نا اس ٹیم مجھے نہیں لگتا صرف اس ٹیم انڈیا اور چینہ کے لاحب کوئی جتنے دیش بتائے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسری کا ساتھ دے سکے پاکستان کے پہلے سے بیڑا غرق ہو ہوئے پاکستان کے پہلے سے بیڑا غرق ہوئے ہیں پاکستان نے جہاں لڑنی نہیں ہے لڑنی نہیں بیڑا غرق ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی چوبچا پہلے اپنا کنڈری صحیح کرو ہمارا جمعوں میں ہمیں نہ ڈالو اور دوسری بات بھائی اور بھی بھراسی بولیں گے ظاہر بات ہے ہر کا کوئی وہ کر رہا ہے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے مطلب یہ ایک طرح سے اہلہ ہے مطلب یہ اہلہ ہے بتایا گیا مطلب یہ اپنی طرح سے بتایا گیا اہلہ ہے بتایا گیا انہوں نے جس طریقے سے مطلب اپنا ویڈیو میں بتایا گیا یہ تو بہت اہترین سے صحیح بتایا گیا جو کٹری صریح میں یہ بات بتایا نیوٹرلز کا بھی بتایا گیا جو نیوٹرل رہ سکتے ہیں سب کچھ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جنگیں واقعی نہیں ہوتا لیکن اگر اس طرح آ جائے واقعی انڈیا کا پڑڑا باری کیونکہ اس کے ساتھ بہت سپر پاورز کٹریز ہوں گی گئیز آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی رہی کومنٹ سیکشن میں دو ایترین ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خواہ رکھنا تو یار بھائیں